حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا غریبوں کے پاس بیٹا کرو کیونکہ اس سے تمہاری طاقت بڑھے گی ہر اس دوست پر وروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لئے یہی کافی ہے کوئی تم سے روٹ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی کھونا مت کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے دوسرے کا عکس نہیں تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے لوگوں سے اس کی طرح گلے مل جاؤ کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئے اور اگر کہی چلے جاؤ تو وہ تمہارے آنے کی منتظر رہے جو حق سے مون مورتا ہے تباہ ہو جاتا ہے جہاں بھی رہو خدا سے ڈرو ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ تلخ ہو تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں امیروں کے محفل عورتوں کی صحبت جاہلوں سے بحث ان لوگوں پر اعتماد کرو جو تمہاری تین باتیں بام سکے تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے کبھی کسی کو دکھ مت دو کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہ جاتا ہے جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر بھی سراخ باقی رہتا ہے کبھی بھی اپنے جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر پروسمت کرنا کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی اپنا کردار بنانے میں اتنا ہی مشغول ہو جاؤ کہ دوسرے پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ مر بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کی گناہ معاف فرماتا ہے حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لئے شدید سختیوں میں بھی گس جاؤ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے اپنے دوست کو ہی اتنے راز بتاؤ کہ گل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمدہ ہو تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اسے کوئی اپنا راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے چیز پیش کرتا ہے یہ زندگی دو دن کی ہے ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن سبر کرنا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین